اسلام علیکم ناظرین 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 یہ پچھلے دور بھی آپ دیکھ لیں چیزیں مہنگی سستی ہوتی رہی ہیں کیونکہ کرونا آگیا اس کی حکومت میں ساب سے بڑی منگائی کی وجہ یہ تھی کہ کرونا کی وجہ سے منگائی ہوئی اور حکومت چینج ہوتی ہے جب اب نواز شریف کے پاس آتی ہے ان کے پاس سے بھی منگائی کنٹرول نہ ہو سکی جیسے کہ پچھلی حکومتوں میں یہ کرتے ہیں انہوں نے کوشش بہت زیادہ کیا ہے کرزہ باہر سے لینے کی لیکن ان کو ملا نہیں ہے اگر مل جاتا تو شاید پاکستان تو ڈوب جاتا لیکن منگائی یہ ختم کر دیتے لیکن ایسا ہوا نہیں ہے آپ کے عمران خان کی سب سے اچھی بات کون سے لگتی ہے سب سے اچھی بات یہی ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں لگتا یعنی قومی قضانہ یہ دارک خوف نہیں ہے کہ یہ باہر جا کر اپنے فلیٹ بنائے گا کوئی پیسہ کٹھا ہوگا تو وہ پاکستان کا پاکستان کے اوپر لگائے گا ٹھیک ہے دیکھیں ہیں تو وہ بھی انسان ہے اور انسان ہمیشہ خطا کا پتلہ ہوتا ہی ہے تو کوئی ایسی غلطی جو کوئی ایسی بری بات جو آپ کو عمران خان کی بری لگتی ہو دیکھیں اپنا جو لیڈر ہوتا ہے اس کی تو کوئی بات اگر برائی ہو بھی تو وہ انسان بتا تو نہیں سکتا کہ میرے لیڈر میں یہ خطا ہی ہے تو اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان طریق انصاف کے ایک سوچل میڈیا اکٹیوست ہیں اور سوچل میڈیا پہ ٹھیک تھا کمپینڈ کرتے ہیں پاکستان طریق انصاف کی ان سے پوچھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اور جو پیچھے جو کچھ ہوا ہے اس کے والے سے چند باتیں پوچھتے ہیں اچھے آپ یہ بتائیں کہ ابھی جو عدم اعتماد آئی عدم اعتماد آنے کے بعد عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ایک امریکی سازی تھی آپ اس بات کو کس حد تک حقیقت سمجھتے ہیں میرے خیال میں تو اس میں کوئی ایسی بات چھوپی ڈکی نہیں ہے کہ اس میں کوئی صداقت نہ ہو اس میں ہنڈر پرسنٹ صداقت ہے کیونکہ اگر یہ ایک حقیقت نہیں تھی تو ابھی تک اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی یہ خات سپریم کورڈ میں پڑا اس پر کمیشن بننا چاہیے ابھی تک کمیشن کیوں نہیں بنا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کمیشن بنا دیا جائے وہ تحقیقات کرے صاف شفاف ساتھ جھوٹ اگر عمران حضر جھوٹ بول ہے تو سامنے آ جائے گا ہم کوئی ان کو پوچھتے نہیں ہیں دیکھیں انسان ہے اگر وہ لیڈر ہے وہ کوئی بات کر رہا اس کی اتنی فین فالونگ ہے اس کے اتنا کراؤڑ اس کے پیچھے ہے تو کوئی وجہ تو ہے نا وہ سچ بولتا ہے اس لئے وجہ ہم بھی یہ جاننا چاہتا ہے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ جھوٹ سامنے آنا چاہیے تاکہ جو حقیقت ہے وہ منظرے ہم پر رہے دیکھیں ستائیس مارچ کو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تقریب انہیں ایک سال پہلے پتہ چال گیا تھا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی کہ سات مارچ کو وہ سائفر ان کو رسیب ہو رہا ہے اور آٹھ مارچ کو عدم اعتماد جب وہ آ رہی ہے اس کے بعد وہ ستائیس مارچ کو جب ایمکیم اور دیگر جو سیاسی جماعتوں کی اتحادی تھی وہ چھوڑ کے جا چکی تھی تو اگر کوئی سائفر تھا تو اس کے بارے میں انہوں نے پہلے اپنی اتحادی جماعتوں سے ڈسکس کیوں نہیں کیا دیکھیں اب یہ باتیں تو کرنی بہت اسانہ مجھے یہ بتائیں وہی اتحادی جماعتیں تین سال تک پی ٹی آئی میں تھیں تو انہیں نہ تو مہنگائی بری لگی نہ ان کو عمران خان برا لگا نہ ان کو دیگر مسائل تھے لیکن جیسے ہی چیزیں چینج ہونا شروع ہی ہمیں بھی پتا کیسے چینج ہونا شروع ہی تو ان کو مہنگائی بھی نظر آگی ان کو عمران خان بھی نظر آگیا اگر مسئلہ مہنگائی ہی تھا تو اب تو مہنگائی تین گناہ زیادہ ہے تب پیٹرول ایک سو پچاس پر تھا اب پیٹرول ہے دو سو بیس پر ہے تو اب مہنگائی نہیں ہے اب وہ کیوں نہیں چھوڑ رہی اس حکومت کو ہم سب کو پتا ہے کہ کون سی طاقتیں حکومت بنانے والی ہوتی ہیں اور کون سی توڑنے والی ہوتی ہیں تو سائفر تھا انہیں تادی حکومتوں کو بھی تادیوں کو بھی پتا تھا اور باقیوں پارٹیز کو بھی اس نے جب بلایا کہ آپ آئیں نیشنل کمیٹی میں آ کر دیکھیں تو تب کوئی بھی نہیں آیا یہ سارے ہوتے ہیں پروپر گنڈے بات کو اگنور کرنے کے اس کو آگے پیچھے کرنے کے لیے لیکن جو چیزیں حقیقت ہوتی ہیں وہ سامنے آ کر رہتی ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے امریکہ خود یہ چیزیں وہ قبول کرتا ہے کہ ہم نے بہت ساری کنٹریز میں رجیم چینج کیا ان میں سے پاکستان ایک ہے اور یہ حقیقت ہے دیکھیں باقی ساری سیاسی جماعت یہی بات کہہ رہی ہے کہ جب عدم اعتماد آ چکی تھی امران خان کو نظر آ گیا تھا کہ اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے تب جا کے انہوں نے سائفر کی بات کی اس سے پہلے انہوں نے کسی تعدیر جماعت سے سائفر کی بات نہیں کی امن کے تعدیر جماعتوں کے جو لیڈران تھے ان سے بھی نہیں کی اگر وہ کرتے تو ہو سکتے وہ امران خان کا ساتھ نہ چھوڑتے تو امران خان کو چاہیئے تھا کہ ان سے پہلے ڈسکس کرتے ڈسکس کرنے کے بعد وہ بے شک ٹوئنٹی سیونت مارٹ کو جنہوں نے اپنے جلسے میں یہ چیز ریویل کی ہے کہ ہم ایک سائفر ریسیب ہوئے اگر پہلے وہ کر لیتے تھے ہو سکتے نوبت یہاں تک نہ پہنچی دیکھیں سیاسی جماعتوں کی کیا حقات ہے جب نیشنل کمیٹی میں یہ بات ڈسکس ہوئی انہوں نے ڈیمارس کیا اس کے نیشنل کمیٹی کے منٹس پڑھے ہوئے ہیں تو اس سے بڑی کیا چیز ہوتی ہے جب ہماری ملک کے قومی ادارے باسوں نے نیشنل کمیٹی ہے اس کے منٹس وہ بعد میں ہو رہی ہے جو چیز پہلے ہو رہی ہے ہم وہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں سار پہلے ہو جا بعد میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں پر بات کس کی سنی جاتی ہے اگر سیاسی جماعتیں یا اتحادی جو تھے انہیں خط نہیں دکھایا گیا تو بعد میں ڈیمارس بھی تو کیا گیا تب تک تو انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا تب ووٹ آف کانفیڈنس تو ہونے ہی تھا تو اتحادی جماعتیں نہ چھوڑ کر جاتی ہے اگر انہوں نے اسی چیز پر ریلائے کرنا تھا تو وہ نہ چھوڑ کر جاتے وہ بعد میں بھی تو چھوڑ کر گئے تو یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے میں پھر وہ ہی کہوں گا آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز میٹر کرتی ہے کیسے حکومتیں جاتی اور آتی ہیں دیکھیں مجھے پتہ یہ نہیں پتہ بات اصول قانون کی ہوتی ہے دیکھیں ہمارا جو ایک لا ہے اس میں اب یہ بات نہیں دیکھی جاتی کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے پتہ بیشک سب کو ہوتا ہے لیکن جب تک چیزیں آن بورڈ نہیں ہوتی ہیں جب کوئی چیز ریٹن میں نہیں ہوتی ہے جب کوئی چیز قانون کے دائرے میں رہ کے بات نہیں کی جاتی تب تک تو کچھ نہیں ہوتا نا سر آپ نے بڑی اچھی بات کی قانون کے دائرے میں تو قانون کا جو سب سے بڑا کٹیرہ ہے وہاں پر خط پڑا ہوا ہے سپریم کور میں وہ کمیشن کیوں نہیں بنا رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان ساری باتوں کو چھوڑ دیں اگر ہم یہ مان لیں کہ مہنگائی کے وجہ سے عمران خان کے حکومت گئی ہے تو اب کیا مہنگائی نہیں ہے اب مہنگائی کم ہے تو ساری بات اسی عمران خان کے خاتے میں ڈال رہے ہیں کہ ان کے جو اقدامات تھے ان کی وجہ سے یہ ساری مہنگائی ہوئی ہے تو وہ کنٹریکٹ لے ہیں سامنے کسی نے رکا تو نے حکومت ان کی ہے وہ عمران خان پر آئی دن کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں اگر ان کی جگہ پر کوئی بھی ہو وہ اگر وہ سچا ہو تو وہ کرپشن کے وہ سارے کیسز وہ الزامات وہ کنٹریکٹ جو عمران خان نے کیے تھے آئی ایم ایف سے وہ سامنے لے کر آئے میڈیا میں رکھ دیں اور پبلک میں شو کر دیں تاکہ ان کو پتا تو نا ان کے اوپر کچھ بھی نہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہمارا میڈیا میں دیکھیں ہمارے بات سنے ہمارا میڈیا بھی تو دو طرف میں بڑھ چکا ہے نا کچھ میڈیا کہتا ہے کہ واقعی عمران خان نے یہ سب کچھ کیا ہے کچھ ایسے ہیں جو کہتا ہے کہ عمران خان نے ایسا کچھ نہیں کیا تو جو عام پبلک ہے وہ کس پہ بلیو کرے میڈیا پہ بلیو کرے یا سیاسی جماعتوں پہ بلیو کرے لیڈران پہ بلیو کرے کس پہ بلیو کرے اگر آپ نے بات عام پبلک کی کی ہے تو عام پبلک ہے جس چیز پہ بلیو کرتی ہے وہ اپنے ووٹ سے بتا دے گی ان کو چاہیے الیکشن میں آئیں اور فری اینڈ فیر الیکشن ہو جائیں اور عوام اپنے ووٹ کے حق سے بتا دے گی کہ وہ کس کو جقین کرتے ہیں آپ نے جمنی الیکشن میں دیکھ لیا بیس میں سے پندر سیٹے عمران خان صاحب نے جیتی ہے اس سے بڑا ثبوت آپ کو کیا چاہیے وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بیس میں سے پندر سیٹے عمران خان جیتے ہیں وہ پہلے بھی تحریک انصاف کی تھی اب ہوا تو یہ ہے کہ جو پہلے بیس سیٹے پاکستان تحریک انصاف کی تھی اس میں سے پانچ سیٹے پاکستان تحریک انصاف کی کم ہو گئی ہیں اس کو ہم دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس میں سے گیارہ سیٹے عزاد کی تھی جو طریقہ انصاف اور نون لیگ کو شکست دے کر اپنی اسمبلی میں آئے تھے اور جب اب وہ پارٹی سے نکلے ہیں پی ٹی آئی میں شمولیر کے بعد جب انہیں ڈی سیٹ کیا گیا تو وہ نون لیگ کے ٹکٹ اور اپنی پرسنل سپورٹ جس کی بنیاد پر وہ عزاد جیتے تھے ان دونوں کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی ان کو مات دی جبکہ پی ٹی آئی پہلے ان سیٹوں میں دوسرے نمبر پہ آئے تھی اب وہ پہلے نمبر پہ آئے تو مطلب یہ کہ نہ نون کا ٹکٹ چلا نہ انہزاد امیدواروں کی پرسنل سپورٹ چلی اس کے باوجود پی ٹی آئی جیت گی تو آپ اس نظیر سے بھی دیکھیں نہ کہ نون کا ٹکٹ بھی نہیں چلا اچھا ابھی اب یہ ایک بات کہا رہے تھے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ حکومتیں کون بناتا ہے اور کون گراتا ہے تو اس بات میں کیا شوٹی ہے کہ نیکس جب عمران خان کی حکومت آئے گی تو وہ ہاتھ پیچھے کار فرما ہوں گے جو پہلے حکومتیں بناتے تھے جو پہلے حکومتیں گراتے تھے اس بات کی کیا گارنٹی ہے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ عمران خان صاحب کو آپ فرز ہوئی ہوں گی دیکھیں میرے لگنے یا نہ لگنے سے کچھ نہیں ہوتا میں صرف وہ دیکھیں میں وہی بات کروں کہ میرے لگنے یا نہ لگنے سے کچھ نہیں ہوتا اب اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان کی پیچھے ابھی وہ ہاتھ نہیں ہوں گے جو پہلے تھے اس بات کی سب سے بڑی گارنٹی جی ہے کہ اگر جسٹ وہ یہ مان کر یہ آفرز قبول کر کے گھر بیٹھ جائیں تو وہ اتنے مسائلوں کو پیش ہی ناتے پنجاب میں ان کی حکومت بھی بن جاتی اور وفاق میں بھی ہو سکتا اب تک الیکشن کی ڈیٹ آنونس ہو جاتی لیکن انہوں نے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے وہ آفرز لینے سے انکار کر دیا اور یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ اب وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف امام کے ووٹ کے طاقت پر آنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ وہ کسی چیز پر کمپرمائز نہیں کر رہی کہیں نہ کہیں یہ بات پھر اگرنٹ سے ڈسکس ہو رہی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو مقتدر حلقے ہوتے ہیں انہوں نے دوبارہ عمران خان پیات رکھنا شروع کر دیا جس طرح آل ایکشن جیتا گیا اس کے علاوہ ابھی جو 26 جولائی کو جو رزالٹ آیا ہے جو فیصلہ آیا ہے عدالت کا تو آپ نہیں سمیتے کہ دوبارہ گیم اسی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کس بات کا پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف تیرہ جماعتیں اور پچیس میڈیا آوسز کام کر رہے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سے خبر پھیلانا ایک پرپوگنڈا چلانا انہوں کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں یہ ایک چھوٹا سا کام ہے یہ تو کسی بھی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے آپ پر ذمہ لگانے تو وہ اپنے فیک کونٹ سے بھی چلا دے گا تو لوگ اس کو ایک بار دیکھیں گے ضرور نہیں یہ تنی چھوٹی سی بات نہیں ہے ملک کے جو تیرہ بڑی جماعتیں ہیں ساری جماعتیں یہ بات کر رہی ہیں آپ جیسا یا میرے جیسا کوئی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ یہ بات نہیں کر رہا ساری جماعتیں یہ بات کر رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو اس کی پیچھے ہوگا نا تو اگر کچھ نہ کچھ ہوتا تو اب تک وفاق میں یہ حکومت قائم نہ ہوتی اس کے لئے تو زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی پھر ان کو دو ووٹوں کی برتری ہے بلکہ ایک ووٹ کی برتری ہے تو وہ ختم ہو چکی ہوتی وہ تو فواد چودری بھی کہہ رہے کہ ہم نے خود اپنی مرد سے بھی وفاق کو ٹھہرائے ہم تو جب چاہیں وفاق کی حکومت گرا سکتے ہیں تو کبھی کبھی جب آپ کہتے ہیں عمران حان کو سیاست نہیں آتی تو اس بات کا بھی اندازہ لگا لیں کہ وہ 26 سال سے اوکی اچھا میرا آخری سوال ہے آپ کی حال میں آنے والی حکومت وہ کیسی ہونی چاہیے اس میں مطلب پہلے مختلف کی وہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے حکومت کسی کی بھی آئے چاہے وہ نون لیگ پی ٹی آئی کی آئی پیپر پارٹی کی آئی آئے تو عوام کے طاقت سے آئے اور جائے تو عوام اب بوٹ اپنی حکومت آنے کا اور اپنی حکومت گھر بیجنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ دیکھیں لگ ہوا تھا وہ کامر اور انڈیا کے ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا اس کی اکانومی دیکھ لیں اور آج ہمیں دیکھ لیں ہم ابھی تاکہ سے انہیں نکلے کہ ہمارے حکومت کون بناتا ہے اور کون لے کر جاتا ہے اور جو اصل میں بنانے والے عوام اور تحاک استعمال کرنے لئے جائے چھوئے جی ہمارے ساتھ موجود ہے حمداللہ جو پاکستان